بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں واش ٹائم ناظرین پاکستان کے سب سے بڑے نوصر باز سیفو رحمان خان نیازی نے ایک انٹرویو دیا ہے اس انٹرویو پہ انہوں نے پھر مخاطب کیا تو میں نے سوچا یار ان کو جواب دینا چاہیے کیونکہ وہ انٹرویو صرف ان لوگوں کو دیتے ہیں جو ان کے پیر رول پہ ہیں میں نے اس سے پہلے بھی جب میں نے پروگرام شروع کیے تھے آج سے چھ سات ماہ پہلے تو میں نے سیفو رحمان خان نیازی کو ایک میسیج کیا اور کال بھی کی تو اس ٹائم موصوب میں فرمائی جی میں کراچی میں ہوں تو آپ کو اسلام آدھا کے انٹرویو دوں گا تو خیر وہ جب اسلام آدھا کے انٹرویو دوں گا تو انہوں نے مجھے ایک لیگل نوٹس بھیجا اس لیگل نوٹس کا میں نے جواب دیا اب سیفو رحمان خان نیازی ہمارے سوالوں کے جواب تو دے نہیں رہے اور صرف ان لوگوں کو انٹرویوز دے رہے ہیں جو ان کے پیر رول پہ ہیں اور سوالات بھی وہ پہلے ایک مخصوص ڈسیئن ہوتا ہے کہ آپ نے یہ سوالات کرنے ہیں اور یہ جوابات ہوں گے سیفو رحمان خان نیازی انسٹیکشنز دیتے ہیں کیونکہ وہ محسن پاکستان ہیں پاکستان کے بڑے نو سرواز ہیں تو جو انٹرویو ہوا وہ آپ اس انٹرویو کو اگر سنے تو وہ خود کہہ رہے ہیں کہ سیفو رحمان خان نیازی فرما رہے ہیں جی کل ہماری پیشی ہے مینز کہ ایک دن قبل انٹرویو ہوا میرا دعویٰ ہے یہ اگر سیفو رحمان خان نیازی یہ دعویٰ غلط ثابت کر دے تو جو جرمانہ کہے گا میں اس کو دوں گا یہ انٹرویو اسلام آباد میں ہوا ہے یہ انٹرویو لاہور میں نہیں ہوا سیفو رحمان خان نیازی کل اسلام آباد آ چکے تھا اور انہوں نے نیب میں یہ درخواست دی گی کہ طبیعت ناساز ہے لیکن آج جب سپریم پورڈ میں بلاوا آیا تو ان کی طبیعت ٹھیک ہو گی تھی آپ انٹرویو سے انہیں بائیس منٹ کچھ سیکنڈ کا انٹرویو ہے اور اس میں سیفو رحمان خان نیازی نے کیا کچھ کہا میں سیفو رحمان خان نیازی کے جو جواب ہیں جو اس علی نامی اشار ٹی وی کا جو لڑکا ہے اینکر ہے اس کا جو سوال ہے اور سیفو رحمان خان نیازی کا جو جواب ہے اسی میں سے جھوٹ نکالوں گا اور اگر جھوٹ نہ ہوا تو جو آپ سزا دیں گے میں اس کو تصمیم کر لوں گا لیکن میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ بی پور یو غیر قانونی ہے میں پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سیفو رحمان خان نیازی پاکستانی عوام کو لوٹنے کے لیے آیا ہے آج تو چلیں سپریم کورٹ میں جو ہیرنگ تھی اس میں ان کو اس کی عبوری زمانت میں سیفو رحمان خان نیازی کی توسی ہوئی لیکن جو انٹرویو دیا گیا وہ انٹرویو میں کہتے ہیں جی کہ ان کے اوپر جو فائرنگ ہوئی بزدلانہ اقدام تھا دشمن اتنا کمزور ہے میں نے مقدمہ درچ کر رہا ہے ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے میں بھی کہتا ہوں آپ ان لوگوں کو سامنے لے کے آئے وہ میں نے افیار بنگوائی اگر آپ کے افیار ہو گئی ہے تو وہ مجھے ابھی تھوڑی دیر میں مل جائے گی اس کے بعد میں اس کے افیار کے جو آپ نے مطل لکھوایا اس کے پر پروگرام کروں گا اور اپنے ناظرین کو آگاہ کروں گا کہ وہ فائرنگ جو ہوئی ہے اس میں کتنی صداقت ہے کیا واقعی فائرنگ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی خیر انٹرویو میں سیفو رحمان خان نیازی یہ فرماتا ہے کہ بھئی کچھ لوگ میرے تھامنے لگا کے تو میری کمائی کر رہے ہیں سیفو رحمان خان نیازی صاحب ایک بات ذہن میں رکھیے گا رازق رب کی ذات ہے آپ نہیں ہیں اگر آپ کے ہاتھ میں رزق ہوتا تو آپ جیسا نوصر باز شک جس کا کام صرف پاکستانی عوام کو لوٹنا ہے تو وہ لوٹ کر کھا چکا ہوتا آپ نے کہا میں پانچ سالوں سے یہ سسٹم چلا رہا ہوں تیس سال میں دیارے غیر میں رہا تو کیا آپ جب پاکستان میں آئے تھے تیس سال بعد بقول آپ کے لیکن آپ کو اتنا رسا ہوا نہیں ہے کہ آپ تیس سال بیارے غیر میں رہے آپ جب پاکستان آئے تھے تو کیا پاکستانی قوانین سے آپ لاعلم تھے آپ کو کیا پاکستانی اداروں کی پالیسی نہیں پتا تھی آپ کو کیا ایسی سی پی کے رول ریگولیشنز نہیں پتا تھی کہ آپ نے سرمایہ کاری کے نام پر انویسمنٹ اٹھانی ہے تو کوئی لیسنس لینا پڑے گا آپ اب زور لگا رہے ہیں نیٹور مارکیٹنگ کے حوالے سے کانون بنایا جائے وہ تو ایک علیدہ چپٹر ہے لیکن آپ نے جو غریب لوگوں کو لوٹا ان کو سہانے خواب دکھائے بڑی بڑی گاڑیاں گفٹ کی انہی کے پیسوں سے انہی کو گفٹ کی گاڑیاں تو کیا یہ آپ کو فراد نہیں لگتا آپ نے کہا جی روز رات کو مداری بیٹھ جاتے ہیں ڈگڈگی بجاتے ہیں سفر رحمان خان میازی ڈگڈگی بجانے والے آپ کے ساتھ ہیں میرا وی لاغ آپ کو جتنا چپتا ہے مجھے جو اطلاعات محصول ہو رہی ہے اور آپ کی باڈی لینگویج سے جو آپ انٹرویو دے رہے تھے محصوف آپ کی باڈی لینگویج سے آپ کا چہرہ اترا ہوا تھا کیونکہ باڈی لینگویج بہت کچھ بتاتی ہے آج تو آپ کو توسیبل کی زمانت میں لیکن رات کو آپ کا چہرہ مرجایا ہوا تھا جس طرح وہ علی نامی لڑکا کہتا ہے کہ مجھے شرف حاصل ہوا اس نصرباز کے قدموں میں بیٹھنے کا پہلو میں بیٹھنے کا میں تو کہتا ہوں کہ کہیں اور رشتہ ہی نہ اپنا لے اس کے ساتھ تو خدارہ ایسے جو نصرباز ہیں آپ آپ ٹھیک ہے آپ نے انٹرویو کیا لیکن انٹرویو میں جو اس نے جھوٹ بولا سیپر رحمان خان نیازی نے اچھا وہ میں آپ کو بتاؤں گا اور اس کے علاوہ ناظرین اسلام آج سے ایک لڑکے نے رابطہ کیا ہے اس نے کہا جی کہ میرے والد صاحب ڈاکٹر ہے اور ایک کروڑ چالیس لاکھ روے انہوں نے انیسمنٹ کی ہے اس نصرباز کے پاس اور ان کو ویڈرال بھی نہیں مل رہا اور ان کی رکم بھی ڈوب گی وہ نوجوان جو ہمارے ساتھ رابطے میں اس کا یہ کہنا تھا جی کہ میرے والد کی یہی جمع پونجی تھی کہ جو ہم نے اس شخص جو ان کا لیڈر ہے اس لیڈر کے خلاف اسلامباد میں درخواست ہوگی اور اس کے خلاف میں آپ کو پرچہ کرا کے دکھاؤں گا کہ پرچے کیسے درج ہوتے ہیں کہ آپ نے اتنی ہندیر نگری مچائی ہوئی ہے اتنی اتنی لوٹ مارکہ آپ نے بزار گرم کیا ہوا ہے جیسے ہندیر نگری ہے کہ جو بھی آتا ہے آپ اس کو شیشے مطارتے ہیں اور اس کو لوٹنا شروع کر دیتے ہیں آپ نے کہا جی کہ میرے کوئی پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو ناظرین میں اس پلیٹ فارم سے میں آپ کو بھرملہ کہہ رہا ہوں آپ ماضی میں دیکھیں جتنے بھی سکیمر ہیں جتنے بھی نوصر باز ہیں وہ سیاستدانوں کے ساتھ تصویریں وائرل کراتے تھے یہ جو پاکستان کا سب سے بڑا نوصر باز سیفور احمان خان نیازی ہے کبھی یہ جاکہ گود میں بیٹھتا ہے شہریار افریدی کی جب بیل ریجیکٹ ہوئی تھی تو اس سے پوچھیں کہ منسٹر انکلیو میں کروائے گی اگر سیفور احمان خان نیازی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو پپلس پارٹی کی چھتری حاصل کرنے کے لیے یوسف رضا گلانی کے ساتھ تصویریں کیوں وائرل کروائے گی اگر سیفور احمان خان نیازی کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو فیاضل حسن چوہان کو جو اس وقت وزیر جیل خانہ جات تھے کیونکہ اس کو نظر آ رہا تھا کہ اگر جیل میں چلا گیا تو فیاضل حسن چوہان اس کو پروٹوکول مہیا کریں گے ان کو افطار پارٹی کیوں دی گئی اگر آپ کا پولیٹیکل بیک گراؤنڈ نہیں ہے تو آپ سے سردانوں کے ساتھ تصویریں بنا کر اس کو وائرل کیوں کرواتے ہیں کیوں تاکہ اداروں کو معلوم ہو کہ آپ کی ہاتھ بہت نمبے ہیں میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں کہ سیفور احمان خان نیازی پاکستان کا سب سے بڑا نو سرواز ہے وہ اگر ہمیں کہتا ہے کہ ہم ڈگڈگی بجاتے ہیں تو ہماری ڈگڈگی نے آپ کی راتوں کی نیندے حرام کی ہوئی ہے ہم پانچ سالوں سے نہیں میں تو اسی سال شروع ہوا ہوں مارچ میں میں نے پہلا پروگرام کیا تھا اور یہ سپٹمبر جا رہا ہے دیکھتے ہیں کہ حق کی جیت ہوتی ہے یا جھوٹ کی یہ تو وقت بتائے گا آج جو سپریم کورٹ میں ہوا اس میں آپ موجود تھے آپ کو خود دی اندازہ ہو گیا ہوگا کہ جسٹس سائبان نے کیا ریمارکس دی اور نیب نے کیا کہا نیب نے تو آپ کے خلاف بہت بڑا فلنہ بنا لیا ہے اور اس کے علاوہ ناظرین میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ نیب کی جانب سے جو بی فور یو کے متاثرین ہیں ان کے لیے ایک اشتہار بہت جل جاری کیا جانے لگا ہے اور اشتہار میں یہ کہا جائے گا کہ جو بھی کلیمرز ہیں یعنی کہ جنہوں نے کلیم کرنا ہے وہ اپنی درخواستیں نیب کو ارسال کریں ہزار سٹاف ہے اور اس کے علاوہ آپ نے کہا جی میں پاکستان کی بہتری کے لیے آیا ہوں اگر آپ کو پاکستان کی عوام سے پیار تھا تو آپ پاکستانی قانون کو بھی فالو کرتے آپ نے کہا ایک طرف آپ کہتے ہیں جی گرین پاسپورٹ سے مجھے پیار ہے اور دوسری جانب آپ انہی گرین پاسپورٹ ہولڈرز کو چونہ لگانے کے لیے پاکستان آئے تھے آپ ایک طرف کہتے ہیں کہ میں نے بہت بڑی غلطی کی اور دوسری طرف آپ کہتے ہیں کہ مجھے پاکستانی گرین پاسپورٹ سے پیار ہے شرم آنی چاہیے آپ کو ایسی باتیں کرتے ہوئے آپ کا ایک پلان تھا آپ نے پاکستانی عوام کو لوٹنا تھا آپ لوٹ رہے ہیں اور آپ دوبارہ جو آپ نے ایک ڈراما کھیلا ہے آپ نے ایکٹیویشن چارجز لیے ہیں صرف آپ نے آپ کو بچانے کے لیے تاکہ رکم اکٹھی ہو اور آپ پلی بارگین کی طرف جا سکیں اس کے علاوہ آپ نے کہا جی کہ موں کالا ہوگا میرے اللہ کے حکم سے جو حق اور سچ پہ ہوگا جیت اسی کی ہوگی کیونکہ آپ کی کمپنی غیر قانونی ہے آپ نوصر باز ہیں آپ پاکستانی عوام سے فراد کرنے کے لیے آئے ہیں اور پولیٹیکل چھتری حاصل کرنے کے لیے آپ پاکستان میں آئے ہیں تاکہ آپ بچ کے یہاں سے نکل چکے یہ تو بھلا ہو نیب نے آپ کا نام اسی علمہ ڈال دیا یہ تو آپ کب کا اس ملک سے فرار ہو چکے ہوتے آپ دعویٰ کرتے ہیں آپ پاکستان سے پیار ہے لیکن پاکستانی اداروں سے آپ کو پیار نہیں ہے اگر آپ کو پاکستانی اداروں سے پیار ہوتا تو پاکستانی اداروں نے جو قوانین بنائے ہیں ان کے اوپر آپ ضرور عمل پیرا ہوتے ہیں لیکن آپ کا ایک ایم تھا ایک تاسک تھا جس طرح آپ نے ملیشیا میں پانچ لاکھ ڈالر کا فراد کیا سری لنکا کا وہ جس لڑکے نے مجھے ای میل کی تھی جس کو آپ نے کہا تھا کہ میں کریو کا ویزا دوں گا اس سے آپ نے ڈالر کا فراد کیا پاکستان فرار ہوگے پھر بعد ازا پتہ نہیں کس طرح سے رقم آپ سے واپس لے آپ تو انٹرنیشنل نو سرباز ہیں انٹرنیشنل فراد یہ ہیں جو لوگوں کو چونہ لگاتے ہیں اگر آپ کو پاکستان کی عوام سے پاکستان سے پیار ہوتا تو ان کے اداروں میں جو قوانین بنائے تھے ان کے اوپر بھی آپ عمل پیرا ہوتے آپ نے پھر کہا جی جنہوں نے آئیڈی ایکٹیویٹ کروایا یا ان کا پہلے دن سے پرافٹ شروع ہو گیا ہے یار کیوں آپ لوگوں کو دکھا دے رہے ہیں انہوں نے سربازی کیوں کر رہے ہیں آپ کو انٹرنیشنل فراد یہ کا لقب مل چکا ہے کہ آپ نے ملیشیا میں بھی فراد کیا اور آپ پاکستان میں بھی آ کر فراد کر رہے ہیں آگے مزید دیکھتے ہیں کہ جو صیف الرحمن خان نیازی کی عبوری زمانت میں توسی ہوئی ہے نیکس ڈیٹ آف ہیرنگ پر کیا ہوتا ہے لیکن کل جو نیب کی جنب سے اشتہار جاری کیا جائے گا اس حوالے سے اور نیب میں درخواست کیسے دینی ہے اس حوالے سے پروگرام کروں گا اور جو متاثرہ لوگ جنہوں نے میرے سے رابطہ کیا ہے ان کے ساتھ ضرور ویڈیوز بھی اپلوڈ ہوں گی اور آپ دیکھئے گا ان لوگوں کو کیسے ان نسرباز انٹرنیشنل فراد یہ نے شیشے میں اتارا ہے اگلے پروگرام تک لیے اپنے مزمان تاہر نسیر کو اجازت دیجئے اللہ حافظ